بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آئیے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے یہ بہت دلچسپ لگ رہی ہے جس کا عنوان ہے نشرگان سروزاتی ورسز ڈاکٹر زاکر نائک ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس پر مختصر بات کریں گے آپ وہ پلیز ضرور سننیجے گا کافر کسے کہتے ہیں کافر مطلب جو اسلام کی حقانیت کو نہیں مانتا ہے جو نون مسلم ہیں آپ کو کہ گھالی لگ رہی ہے کافر گھالی نہیں نا کافر مطلب جو اسلام کو نہیں مانتا انگلیس میں بولیں گے نون مسلم میرے نام راز کمار ہے میں چھوڑا سا بھی پیپا کرتا ہوں میں نے کئی بار قرآن پڑی ہے تو اس میں جس آیت کے آپ نے زکر کیا ہے اس میں آپ نے آدھی آیت زکر کیا ہے ال توبہ کی پانچیو آیت جس میں لکھایا ہے جو گہر مسلمان کو مارو ساتھ میں گھا تگا مارو اور جب تک وہ نماز قائم کریں جکات دیں تب ان کو چھوڑ دو اٹھات مسلمان بن جائیں تب چھوڑ دو کہ میں نے جو آیت کوٹ کی سورے توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ کی وہ آدھی آیت کوٹ کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں جب چھوڑ دو جب وہ نماز قائم کریں اور زکا دیں یہ بھی جو بھائی صاحب کہہ رہے پوری آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پاس منظر ملیں گا جیسے میں نے کہا تھا میرے تقریر میں حوالہ تو دیا آیت نمبر پانچ میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرقین مکہ کو چار مینے کا وقت دیتے سدنے کا ورنہ اعلان چنگ اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ wait for them in every strategy of war ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قطر کرو لیکن اگر وہ repent کرے مطلب معافی مانگیں کئی وجہ ہے اگر وہ معافی مانگیں نماز پڑھے اور زکاہ دے تو چھوڑ سکتے ہیں مطلب وہ اسلام کو قبول کرے یا وہ صرف امن چاہتے ہیں تو کئی options دیئے گئے ہیں ایک option ہے کہ اگر وہ repent کرے معافی مانگیں اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے یا وہ امن چاہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں بھی کرے تو بھی چھوڑ دو آگے آیت میں لکھا ہے آیت نمبر 6 میں آیت نمبر 6 بھی اس کے ساتھ ہے نا کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جا کے وہ محفوظ ہے تو بہت سے options دیئے گئے ہیں لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو اگر جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو قتل کرو اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں کھولتے امن چاہتے ہیں تو چھوڑ دو اگر وہ معافی مانگتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں پھر بھی چھوڑ دو تو کئی option دیئے گئے ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو ہی چھوڑو کئی آیتیں آپ کو contact میں پڑھنا چاہیے پھر سے آپ صرف ایک part of the verse نکالیں گے اور quote کریں گے لوگ کو پھر سے غلط سہمی ہوتی ہے تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے option دیئے گئے ہیں اور کئی جگہ سورہ انفال میں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن بہتر ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لئے ضروری ہے کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں قرآن نہیں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چھپن میں ٹو ففٹی سکس لا اقراح فدین اسلام میں زبردستی نہیں ہے there is no compulsion religion truth stands out clear from mirror حق باطل سے الگ ہے حق truth is clear from mirror جو حق کی باتیں وہ غلط بات سے الائدہ ہے ہمیں حق پیش کرنا چاہیے اگر وہ قبول کرے تو اچھی باتیں نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پوچاؤ پوچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے نہیں بانتے تو بھی الحمدللہ تو بھی کوئی بات نہیں ہمیں حق بات کرنے کا ثواب ملے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے تو ہمارا فرد ہے کہ اچھی باتیں کرے چاہے انسان مانے یا نہ مانے تو یہی کئی آہتوں میں آپ پڑھیں گے پرپس منظر میں دیکھتے ہیں کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے دوستو انتہائی خوبصورتی ویڈیو ڈاکٹر زاکر نائک کی آپ نے دیکھی ہے بہت اہم پوائنٹ ہے اس میں بالخصوص جب ڈاکٹر زاکر نائک یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر کون ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی آیات کا کس طرح سے غلط استعمال کر جاتا ہے میں اس پر آپ کو اپنی چھوٹی سی اگزیمپل دینا چاہوں گا ایک مرتبہ میرا کسی ملحد کے ساتھ ایسے ہی مباعث ہو رہا تھا اور وہ کہنے لگا کہ مسلمان عجیب اسلام نے یہ کیا سکھایا لوگوں کو جہاں دیکھو مار دو کافر کو یعنی کہ جو اسلام قبول نہیں کرتا اس کو مار دو قتل کر دو اسلام نے یہ سکھایا کیا میں نے جب یہ سنا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہے میں بہت بڑا عالم تو نہیں ہوں مگر جب میں نے ان کی یہ بات سنی اس ملحد شخص کی تو میں نے کہا کہ بتاؤ مجھے قرآن پاک کی کون سی آیت میں لکھا ہے اس نے مجھے آیت کا حوالہ دے دیا میں نے سوچا کہ اب میں جلدی سے اس کو گوگل کرتا ہوں اور میں معلوم کرتا ہوں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے میں نے فوراں سے وہ حاصل کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا اور وہ کفار جو تم پر حملہ کریں جو تم سے جنگ کا اعلان کریں انہیں گھات لگا کر یعنی کہ ان کا انتظار کرو جب وہ کہیں سے آئے تو بے شک مار دو ایسے کفار اب جو ملحد مجھے آیت بتا رہا تھا وہ یہ کہتا ہے قرآن پاک کی فلا آیت میں لکھا ہے جو کافر حق پر نہ آئے یعنی کہ اسلام قبول نہ کرے اسے مار دو جب اس کا حقیقی ترجمہ چیک کیا گیا اور اس کا کانٹیکس دیکھا گیا یعنی کہ پچھلی آیت کو دیکھا گیا تو معلوم یہ پڑا کہ یہ کہا گیا تھا جو تم سے جنگ کرے اب مجھے خود بتائیے دنیا کا کون سا مذہب ایسا ہوگا یہ کون سا انسان ایسا ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ کوئی آپ کو آ کر مارے آپ کی جان لینے کی کوشش کرے آپ بیٹھے رہے آپ مسکرائیے اور بولیے یہ گردن اتار دیجئے ایسی تو نہیں کہہ سکتے آپ اپنا ڈیفنس تو کرنا ہوتا ہے انسانی فطرت میں شامل آئیے اور دین فطرت دین اسلام نے یہی کہا ہے جب کوئی تم پر حملہ آور ہو جب کوئی کافر تم پر حملہ آور ہو تو اس کو مار دو اگر وہ حق کی جانے باتا ہے بے گناہ ہے چھوڑ دو اگر وہ جنگی خیدی بن جاتا ہے ان کی عورتوں کی حفاظت کرو مسلمانوں نے کفار کی عورتوں سے جب وہ جنگ میں مسلمانوں کے حصے میں آجائے کرتی تھی ان کو اسلام قبول کروا کر ان کی مرضی سے ان کے ساتھ شادیاں کی ہیں ان کو اپنے گھروں میں لائیں دشمن کی عورتوں کو اپنی بی بی بنا کر عزت دیئے اس طرح سے اسلام نے اپنی تاریخ میں دنیا کو سکھایا اور بتایا کہ اسلام تو ایکسپٹنس کا نام ہے برداشت کا نام ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کو ویلکم کرتا ہے جبکہ یہ کفار یا ملحد یا اسلام کے جو ہیٹرز ہیں انفورچنیٹلی یہ لوگ یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسلام طاقت کے زور پر پھیل ہے اسلام یعنی کہ میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا مگر یہ سمجھتے ہیں کہ بدماشی ہے زبردستی قبول کروایا ہے لوگوں سے اور زبردستی کون سا مذہب قبول کروایا جاتا ہے بھارت پاکستان میں آپ خود ہی دیکھنے تو نظر آ جائے گا ہندوستان میں کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور ان سے کس طرح سے ان کے مذہب کی تبدیلی کی کوشش نہیں کی جاتی ہیں تو ڈاکٹر زاکر نائی صاحب نے یہ بڑا خوبصورت طریقے سے ایکسپین کیا ہے آپ نے بھی کبھی آپ کی کسی سے بات ہو کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا ملحد ہو جو آپ کو یہ سمجھانے چل پڑے کہ بھائی قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ کافر کو جہاں دیکھو مار دو تو اس کو پچھلی آیت بولنا کہ ضرور سنا ایک دفعہ مجھے یہ اس اگلی آیت جو ہے تاکہ کانٹیکسٹ کلیر ہو اور وہاں پر ضرور یہ لکھا ہوگا وہ کافر جو تم پر حملہ وروں اسے جہاں دیکھو مار دو اب وہ آدھی بات لے کر آپ کو بتا دیتے ہیں اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں غلط فہمیاں پھیلا دی جاتی ہیں آج کے لوگوں کو بحث کرنے کا تو بہت شاک ہے مگر جا کر تحقیق کرنا ریسرچ کرنا قرآن پاک کو احادیث کی کتابوں کو پڑھنا یا پھر گوگل پر ایکم سے کم کچھ سرچ کر لینا اس کا تکلف برداشت نہیں کرتے اور صرف تقریر برائے تقریر یا تنقید برائے تنقید اور بحث برائے بحث کر کے کسی بھی جگہ پر محول کو خراب کرتے ہیں اور اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں جو کہ بہت افسوسناک ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اس پر ٹیم ہم قدم کی یہ کاوش آپ کو کیسی لگی ہے آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہیں یہ ہمارے لئے جاننا بہت ضروری ہے کومنٹ کیجئے اپنی رائے کا اظہار کیجئے اپنے کومنٹ کو مناسب الفاظ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگ آپ کے کومنٹس کو پڑھ کر کچھ اچھا پیغام لے سکیں یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبکرائب کر لیے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ